دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بائیولاجی کے سیشن میں آپ کو یہ دفعہ پھر سے پشامدی کہتے ہیں اور آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس سیشن میں ہم جانیں گے انورٹی بریٹس کے بارے میں تو چلیئے شروع کرتے ہیں اور آج کا سیشن جو کہ ہے انورٹی بریٹس کے اوپر تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انورٹی بریٹس جو ہیں یہ وہ جانور ہیں جو نہ تو یہ یعنی ان میں ورٹی برل کالم یا ہم کہیں کہ جو بیک بون ہے یا سپائن یا سپائنل کارڈ جو ہے یہ نہیں ہوتا جس طرح ورٹی بریٹس میں ہوتا ہے تو یعنی یہ ان میں کوئی بیک بون نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی جو ہے وہ نشو نما کرتے ہیں ان میں کوئی ریڑ کی ہٹی جو ہے وہ نہیں ہوتی اور اسی طرح سے نوٹا کارڈ جو ہے اس سے یہ معفوض ہے اور اس میں سب جو ہے وہ یہ ایک قسم کا جو ہے وہ یعنی سب فائلم ورٹی بریٹا ہوتا ہے تو یہ یعنی اس ٹائپ کے جانورس ہیں یا اس ٹائپ کے جاندار ہیں کہ جن میں بیک بون نہیں ہوتا یا ان میں سپائن نہیں ہوتا یا سپائنل کارڈ نہیں ہوتا اور اسی لیے جو ہے انہیں ان ورٹی بریٹس کہا جاتا ہے تو ان کا مطلب ہے یعنی without ورٹی بریٹس جو ہیں ان کے یعنی ایک قسم کا یہ opposite word ہے تو ورٹی بریٹس ان جانوروں کو کہا جاتا ہے کہ جن میں بیک بون یا سپائن ہو یا سپائنل کارڈ ہو یا ان میں ورٹی بریٹس جو ہے وہ ہو جبکہ ان ورٹی بریٹس ان انیملز کو کہا جاتا ہے جن میں سپائنل کارڈ یا سپائن یا بیک بون یا ورٹی بریٹس کالم جو ہے وہ نہ ہو اور یہ کسیر تعداد میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں یعنی ورٹی بریٹس کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی ہے جبکہ ان ورٹی بریٹس جو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان ورٹی بریٹس کی واقف مثالوں میں جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہارتھوپورٹس ہیں یعنی اس میں انسیکس آ جاتے ہیں اسی طرح سے ایپ نائٹس ہیں اور اسی طرح سے کسٹسنس ہیں اور اسی طرح سے ماریاپورٹس ہیں مولس وغیرہ ہیں اسی طرح سے کچھ اور جانور ہیں جس میں سنیل اور اسی طرح سے اسکوائٹس ہیں آکٹوپس وغیرہ جو ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں آز وامز جو ہیں وہ بھی انویٹی بریٹس میں گنے جاتے ہیں اسی طرح سے لیچ ہے اسی طرح سے جیلی فش ہے ہائیڈرا ہے اور اسی طرح سے کورلز جو ہیں جس طرح سمندر میں جو ہے وہ کورل آئیلینڈز جو ہیں تو وہاں پہ ہمیں کثیر تعداد میں انویٹی بریٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں تو یہ جو جانوروں کی جو مختلف اسپیشیز ہیں یا جو ان کی جو نسلیں ہیں یا جو ان کی پرجاتیاں ہیں تو اکثریت میں یہ انویٹی بریٹس ہیں اور ایک اندازے کے مطابق نائنٹی سیون فیصد جو ہمیں لونگ انیملز ملتے ہیں تو ان میں نائنٹی سیون پرسنٹ انویٹی بریٹس جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اسی طرح سے بہت سارے جو ہیں وہ انویٹی بریٹس جو ہیں ان میں یعنی ورٹی بریٹس جو ہے وہ ہمیں کچھ حد تک جو ہے مل جاتا ہے یعنی ورٹی بریٹس کے پورے سب فائلم کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں اور اسی طرح سے انویٹی بریٹس جو ہیں وہ سائز میں بڑے بیمانے پر ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں ان کی سائز جو ہے میری کتی ہے کافی یہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں یعنی 50 نینو میٹرز یعنی 0.002 انچ سے لے کے یہ 9-10 میٹرز کے ہوتے ہیں یا سم ٹائم سے 30-33 فیٹ تک ہوتے ہیں اب ان کے جو میجر گروپس ہیں انویٹی بریٹس کے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اس میں جو ہے اس میں ہے فلم پوری فرا جو ہے یہ سپونج تو اس میں جو ہے اسپنجس یا فلم پوری فرا جو ہے سب سے زیادہ عام قسم کے انویٹی بریٹس یعنی جانوروں میں سے ایک ہیں اور فیلال کہا جاتا ہے کہ تقریباً تین ہزار جو ہیں یہ پائی گئے ہیں یعنی پوری فرا کی جو ٹائپس ہیں کہ تین ہزار کے قریب جو ہیں ان کے بارے میں جانکاری ہے جو ان کی مختلف اسپیشیز ہیں ان کے بارے میں اور اسی طرح سے جو ورڈ یہ فلم ہے یہ لاتینی لفظ جو ہے پورس سے نکلتا ہے جس کا مطلب جو ہے وہ یعنی ایک قسم کا جو ہے تو بیئر ہے یعنی برداشت کرنا یا تاکنا اور فیر جو ہے جس کا مطلب برداشت کرنا ہے تو فلم کا نام اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ زیادہ تر جو ہے وہ کفیلوں کے یعنی ان میں سراخ ہوتے ہیں اور اسی طرح سے پوری فرا جو ہے وہ کسی رجیتی یہ ایک قسم کے جانور ہیں جو بنیادی طور پر ٹشیو پر مشتمل ہوتے ہیں اور پیچیدہ ایزا کی جو ہے ان میں کمی ہوتی ہے اسی طرح سے مرجان کے یعنی چٹانوں یا چٹانوں یا گوروں سے بھرے ہوئے سمندر میں زیادہ تر رہتے ہیں یعنی ایک قسم کا جو ہے وہ پتھر نمہ سٹرکچر جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ اور اسی طرح سے اسپن جو ہے وہ کبھی کبھار سپوں جو ہے ان پر بھی یہ بڑھتے ہیں اور ان کے کھولوں کا احاطہ کرتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ کھانا کھلانے سے روکتے ہیں تو جو سپیاں سمندر میں جو پائی جاتی ہیں یہ ان میں بھی زیادہ تر ڈیویلپ ہوتے ہیں اور اسی طرح سے اس کا نتیجہ جو ہے وہ یعنی متاثرہ سپوں کی امواد کا سبب بنتا ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ یعنی ایک قسم کا جو ہے وہ ہاف انڈسٹری جو ہے اس پہ بھی پڑھ جاتا ہے اویسٹر انڈسٹری جسے کہا جاتا ہے یعنی صدف انڈسٹری جو ہے اس پہ بھی ان کا پڑھتا ہے اس کے علاوہ جو ہے ایک اور ان کی ٹائپ ہے جسے کہا جاتا ہے فائلم سنٹریہ جو ہے اور یہ سنٹریانس جو ہیں یہ انہیں کولن فریٹس جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ سنٹریانس یا جو کولن فریٹس ہیں یہ جیلی کی طرح یعنی ایک قسم کی آبیٹک یا انورٹیپ ریٹ جانور ہیں جو شوائی طور پر جو ہے وہ ایک قسم کی جو ہیں وہ یعنی سیمیٹرک فارم میں پائے جاتے ہیں ریڈیکل یعنی سیمیٹریکل ٹینٹیکلز اور ان کا یعنی جو یعنی اور ان کے جسم کے ایک سرے پر موں جو ہے اس کو یعنی گھیرنے والے خیمیں یعنی یہ رکھتے ہیں اور ایک سنٹریانس کی زندگی جو سائیکل ہے اور اس میں سے یعنی ایک سے زیادہ مختلف مراحل جو ہے وہ شامل ہیں اور اسی طرح سے سیسائل مرحلے کے دوران جو سنٹریانس ہیں وہ یعنی سیلنڈرک پولپس سے مشابہت رکھتے ہیں جبکہ میڈو سا مرحلے کے دوران وہ یعنی فری تیراکی کرتے ہیں اور جیلی فش کی طرح نظر آتے ہیں اسی طرح سے یہ جو سنٹریہ کا جو ویڈ ہے یہ یعنی لفظ نائٹ سے باقوز ہے جس کا مطلب ہے نیٹٹل یا ڈنک اور اس لفظ سے مرحل جو ہے وہ خصوصی یہ سٹکنگ سیلز ہیں جنہیں نیو میٹوکٹس کہتے ہیں اور جنہیں کچھ جو ہے وہ سائنا ڈائٹس کے ذریعے بطور دفع پیش کیا جا سکتا ہے تو جیلی فش جو ہے وہ موسیلی حامفل بھی ہوتی ہے اور عام طور پر آپ نے یہ کبھی سنا ہوگا شاید کہ جو لوگ سمندر میں تیراکی کرتے ہیں تو جیلی فش جو ہے وہ انہیں کاٹتی ہے اس میں کافی جو ہے وہ زہر بھی ہوتا ہے اور ایون اس سے جو ہے وہ ڈیٹس بھی ہو سکتی ہے تو اسی طرح سے نیو میٹوکٹس جو ہیں اس میں ایسے زہر ہوتے ہیں جو بعضوں کا دوسرے جانوروں کو مفلوچ اور حالات جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو سنٹریانز کی دوسری جو ایگزیمپلز ہیں ان میں جو ان کی مثالیں ہیں ان میں کورلز ہیں ہائیڈرا ہے اور سی انیمس ہے یعنی مرجان ہے اور اسی طرح سے سمندری خون کی جو ہے وہ کمی جسے کہا جاتا ہے انیمونز وہ شامل ہیں اس میں یا کشوی ٹائپ کوئی چیز جو ہے اسی طرح سے فائلم جو ہے وہ پلیٹ ہیلمنتھس سے ہے یا جنہیں فیلیٹ وارمز کا جاتا ہے ایک اسم کا جو ہے وہ کیڑے تو پلیٹل جو ہیں وہ ہیمتھسس جو ہیں وہ ساکتی طور پر آسان کیڑے کی طرح اور انوٹی بریٹ یہ جانور ہیں جن میں جو ہے وہ آنون اور جو گردش کے نظام کی کمی ہے تو یہ فیلیٹ کیڑے جو ہیں یہ تقریباً عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پندرہ ہسار ان کی مختلف اسپیشیز جو ہیں وہ ملتی ہیں یا مشہور قسمیں ہیں اور یہ جو فیلیٹ وارمز ہیں ان کی جو ہیں وہ عام طور پر فیلیٹ وارمز کی لاشیں یا پیٹ یا دورسل طرف سے جو پیٹ ہے یا ایونٹرل سائٹ تک جو ہے وہ چپٹی ہوتی ہیں اور یہ آپ کو یہاں پہ نظر بھی آ رہے ہوں گے مختلف قسم کے جو فیلیٹ وارمز ہیں اور اس کے علاوہ جو ایک اور ان کی ٹائپ ہے فلم ایکینو ڈرمٹا یا ایکینو ڈرمز تو یہ ایک اور قسم ہے تو یہ فلم ایکینو ڈرمٹا جو ہے یا یہ انوٹ ٹی بریٹ سمندری جانوروں کا ایک گروہ ہے کہ جس کی یعنی خالوں کی خالیں ہوتی ہیں اور اسی طرح سے ایک چنو ڈرمٹا جو ہے یہ لفظ یونانی ایک قسم کی اصلاح ہے ایکینو سے یہ نکلا ہوا ہے جس کا مطلب ہے یعنی ہیچ ہاؤک تو یہ خاص قسم کا ایک ورڈ ہے ہیچ ہاؤک سے کہا جاتا ہے اور ڈرمٹا جس کا مطلب ہے جلد یعنی ہیچ ہاؤک قسم کی جو ہے اس کی جلد یا اس کی اسکن جو ہے تو پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک نو ڈرم جو ہے اس کی پانچ ہزار مختلف اقسام جو ہے وہ ملتی ہیں اور اس گروپ کے میمبران جو ہے وہ ایک قسم گشوائی توازن جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں اور زیادہ افراد کی لاشیں یا اسی طرح سے پانچ مساوی حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں جو ایک یعنی ایک مرکزی جو ان کا محور ہے تو یہ ان کے اردگرد جو ہے وہاں میں ملتی ہیں یا انسرکل کر لیتی ہیں سینکرل ایکسس جو ہے تو یہ ایک اور ان کی جو ہے وہ ٹائپ ہے جسے کہا جاتا ہے فلم ایکینو ڈرمٹا اس کے علاوہ ایک اور ہے فلم مولسکا یا جسے مولسکس کہا جاتا ہے تو فلم مولسکا جو ہے یہ گیر جانب دار جو ہے وہ جانوروں کا ایک گروہ ہے جس کے ممبران جو ہے وہ پانی اور زمین پر دونوں پر ہمیں ملتے ہیں لفظ مولسکا جو ہے یہ لاتینی جو ہے وہ ٹائم ہے اور مولسک جو ہے یہ اس ورڈ سے آیا ہوا ہے جس کا مطلب ہے نرم یا ملائم یا کوئی چیز جو کہ سموث ہو تو اسی طرح سے لفظ مولسکا جو ہے یہ چونکہ مولک یعنی نرم جسم والے جانور جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے تو زیادہ تر کیلشم کاربونیٹ سے یہ بنتے ہیں اور سخت وروں سے اپنے جسم کو شکاریوں اور ماحول سے یہ محفوظ رکھتے ہیں تو ان میں جو ہے وہ شیل مولسکس جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور ان کو دو جو ہے مختلف قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے تو زیادہ تر کے پاس جو ہے وہ یعنی جو ان کے پٹھے ہوتے ہیں مسلز ایک قسم کے تو ان کے یہ ونٹرل پاؤں بھی ان کے ہوتے ہیں اور دنیا میں مولسکس کی جو یعنی تعداد پائی جاتی ہے وہ تقریباً ستر ہزار مختلف قسم کی سپیشیز ہیں جو ملتی ہیں اس فیلم کی یا فیلم مولسکس کا جو ہے اس کی اس کے علاوہ ایک اور ہے جسے جو ہے وہ فیلم نیماتورڈا کہا جاتا ہے یا نیماتورڈز جو ہے وہ کہا جاتا ہے تو نیماتورڈا جو ہے یہ انورٹی بریڈ یانونوں کا ایک گروپ ہے جسے عام طور پر نیماتورڈ جو ہے وہ کہا جاتا ہے تو نیماتورڈ جو ہے یہ گیر منظم طبقہ یا گول کڑے ہیں جو عام طور پر لمبے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے نیماتورڈا جو یہ لفظ ہے یہ بھی یونانین ٹیم ہے اور یہ نیماتورڈز سے آیا ہے جس کا مطلب ہے دھاگا یعنی ایک قسم کا تھریڈ آپ کہہ لیں یا دھاگا نمہ کوئی چیز جو ہے تو نیماتورڈ جو ہے یہ مختلف اقسام کے ماحول میں رہتے ہیں جن میں مٹی یا میٹھا پانی یا آپ نمکین پانی کہہ لیں اور اس کے علاوہ یہ پودے یا جانور ہوتے ہیں ان کی لاشوں میں یہ عام طور پر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں اور یہ عام طور پر ساتھ جو ہے وہ رہتے ہیں یعنی ایک قسم کا جو ہے یہ پیرازائٹس بھی ہیں یعنی یہ زہریلے یعنی ایک قسم کے جو ہے وہ جاندار ہیں اور یہ عام طور پر جو ہے وہ گروپس میں رہتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور جو ہے انورٹی بریٹس کی یہاں پر قسم ہے جسے کہا جاتا ہے فلم آتھروپوڑا یا آتھروپوڈز جو ہیں تو فلم آتھروپوڑا جو ہے یہ انفری بریٹ یعنی انورٹی بریٹ جو ہے وہ جانوروں کا ایک گروہ ہے جس میں جوڑ یا عیزہ اور چوٹین سے جو ہے یہ بنی ایک 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 اسکلٹنز جو ہیں وہ جو ہوتے ہیں یہ چٹن کے بنے ہوتے ہیں اور یہ جانوروں کی بادشاہی میں سب سے بڑا جو ہے یہ فلم ہے انورٹی بریٹس میں اور اس فلم میں ایک اندادے کے مطابق سات لاکھ پچاس ہزار جو ہے وہ اسپیشیز پائی جاتی ہیں اور اس تعداد میں سے جو سات لاکھ ان کی جو اسپیشیز ہیں ان کا تعلق کلاس یعنی انسیٹا سے ہے اور پچیس ہزار کا تعلق جو ہے وہ کلاس جو ہے ایک بور ہے جسے کا جدہ ہے گروسٹیا اس سے ہے اور اسی طرح سے پندرہ ہزار جو ان کی سپیشیز ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ کلاس آچنیڈا سے ہے اور اسی طرح سے آٹھ سو جو ان کی مختلف سپیشیز ہیں تو اس کا جو تعلق ہے وہ کلاس چلوپڑا سے ہے اور دو سو کا تعلق جو ہے وہ کلاس یعنی ڈپلوپڑا سے ہے تو یہ لفظ جو ہے وہ آتھرپورڈ جو ہے یہ بھی یونانی ٹیم ہے یعنی اسلاح ہے اور یہ آتھرون سے نکلا ہوا ہے جس کا مطلب ہے جوائنٹ یعنی کوئی خاص قسم کا جو ہے وہ جوڑ اور اسی طرح سے جو پاؤس ہے یا پاؤس جو ہے اس کا مطلب ہے پیر تو تتلیاں مکڑیاں اور اس طرح کی اور کافی زیادہ جانور جو ہیں گڑے ہیں بچھو اگرہ ہیں ان سب کا تعلق جو ہے اس فلم سے ہے جسے ہم کہتے ہیں آتھرپورڈس تو یہاں پہ مختلف قسم کے جو آپ کو انورٹی بریٹس ہیں ان کی تصفیریں آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں گی جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس ٹائپ کے انورٹی بریٹس جو ہیں وہ اس خاص گروپ میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کی ایک اور ٹائپ ہے جنہیں کہا جاتا ہے فلم انیلیڈا یا انیلیڈس جو ہیں تو فلم انیلیڈا جو ہے وہ الگ الگ جانوروں کا ایک گروہ ہے جس میں کتادار یا پٹھوں کی ایک اسم کی لاشیں ہیں تو انیلیڈا نام جو ہے یہ لاتینی اصلاح جو ہے وہ انولس سے آیا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ یعنی رنگ اور اسی طرح سے انیلیڈس کے یعنی جو ان کا نظام حضم ہے وہ موں سے مقد تک جو ہے وہ بڑھتے ہیں اور نظام کے مختلف حصوں میں مختلف ان کے کردار جو ہے وہ پائے جاتے ہیں ایک اور ٹائپ ہے اسے کہا جاتا ہے فلم کورڈیٹا یا کورڈیٹس جو ہیں تو جبکہ فلم کورڈیٹا جو ہے اس میں بہت ساری یعنی ٹائپ کے جو ہیں وہ اس میں نوں کے کمروں کی ہڈیوں کی حصیت رکھتی ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو گلٹ جاتی ہیں تو کورڈیٹا نام جو ہے یہ بھی یونانی لفظ کورڈ سے لیا ہوا ہے جس کی معنی تار کی ہیں تو آپ نے تار دیکھی ہوگی بجلی کی تار وغیرہ جس طرح ہوتی ہے تو یہ بھی ایک قسم کی تریڈ لائک ہے لیکن تریڈ تھوڑا جو ہے وہ یعنی پتلا ہوتا ہے تار اس کے نسبت جو ہے وہ تھوڑی موٹی ہوتی ہے ادروائز یہ آپس میں کافی زندہ ملتے ہیں تو اگرچہ یہ جو انورٹیبریٹ کورڈیٹس ہیں یہ ایک قسم کا بیک یا ریڈیاں نہیں رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس جو ہے وہ نوچرڈ ڈھانچے جو ہیں وہ موجود ہیں جو اپنے جسم کو یعنی سہارہ دینے میں مدد کرتے ہیں تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں جو انورٹیبریٹس ہیں ان کی ریپروڈکشن کیسے ہوتی ہے یا ان کی نسل جو ہے وہ کس طرح سے بڑھتی ہے جیسے ہم افسدائش نسل کہتے ہیں تو ورٹیبریٹس میں تو ہمیں پتا ہے کہ اس میں سیکسیول این اسیکسیول ریپروڈکشن ہوتی ہے لیکن یہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا ان میں بھی جو ہے وہ وہی ٹائپ جو ہے وہ ہوتی ہے ان کی افسائش نسل کی یا اس سے الگ ہے کچھ تو اس میں یہ ہے کہ ورٹیبریٹس کی طرح جو زیادہ ان ورٹیبریٹس ہیں وہ کم از کم جزوی طور پر یعنی ان میں بھی سیکسیول ریپروڈکشن ہوتی ہے تو اور اسی طرح سے ان کے ذریعے دوبارہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں وہ چھوٹے حرکات سے متعلق اس میں جو ہے وہ سپم میٹوزوہ یا اس سے زیادہ گیر محرک ایک قسم کا اوو جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے خصوصی ان کی تولیدی کھلیاں ہوتی ہیں رپروڈکٹس سیلز نے کہا جاتا ہے وہ میوسیس سے جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتے ہیں اور ان میں بھی یعنی زائیگوٹس جو ہیں وہ وہی والا سسٹم ہے جو یہ فیوز کرتے ہیں زائیگوٹس بنانے کے لیے اور پھر اسی طرح سے جو نئے افراد میں تیار ہوتا ہے تو دوسرے گیر متعلقہ جو ہیں وہ جو ان کے عام طور پر اسیکسیل رپروڈکشن کے طریقے ہیں وہ میتھڈز ہیں تو وہ بھی اس کی قابلیت رکھتے ہیں یا بعض اوقات ان میں جو رپروڈکشن ہے وہ دونوں طریقے سے ہوتی ہے یعنی سیکسیل بھی اور اسی طرح سے اسیکسیل بھی اس کے علاوہ پھر ہم ان میں جو ایک قسم کی سوشل انٹریکشن ہوتی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جسے ہم سماجی میل جول کہیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ورٹی بریٹس میں جو جانور ہیں جس میں برڈس ہیں جس میں میملز ہیں جس میں ایمفیبینز ہیں وہ عام طور پر ان کی ایک انٹریکشن ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی کچھ ایسے ہی ہے یعنی سماجی میل جول جو انورٹی بریٹس ہیں ان میں وسیع پر مانے پر ہے اور بشمول کا اپروچ یا دیمک یا جو افڈس یا تھربز یا چونٹی یا مکھی یا پاسا لیڈی اور اسی طرح سے جو مگڑیاں ہیں اور اس کے علاوہ بہت کچھ معاشرتی تعامل خاص طور پر جنہیں یوششل یعنی اسپیشیز جو ہیں ان میں یہ نمائی ہے لیکن دیگر انورٹی بریٹس پر بھی یہ لاغو ہوتا ہے اور اسی طرح سے جو انسیکٹس ہیں ان کے جو یعنی دوسرے کیڑے ہیں تو ان کے ذریعے منتقل کردہ معلومات بھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی شیئر کرتے ہیں تو یہ ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں بھی سوشل انٹریکشن جو ہے وہ بڑی سٹرانگ ہے یا وہ بھی اس پہ کافی دیادہ ریلائے کرتے ہیں یا ڈیپینڈ کرتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن جس میں ہم نے انورٹی بریٹس کے بارے میں تفصیل سے جانا تو آئی ہوپ کہ آپ کو انورٹی بریٹس کے بارے میں کافی انٹریکشن جو ہے وہ معلومات ملی ہوں گی تو یہاں پہ ہمارا سیشن جو ہے وہ کتم ہوتا ہے اگلے سیشن تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے تب تک آپ پنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا سو ملتے ہیں آپ سے اگلے سیشن میں تو till then it's good bye and have a nice time ملتے ہیں موسیقی